اگر آپ طلب علم ہیں اور مستقبل قریب میں صحافی بننے کے خواہش مند ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سے آپ کو کیا کرنا ہے صحافت کے لیے کس طرح کی تعلیم یا علم حاصل کرنا ضروری ہے صحافت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک طلب علم میں کس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیب نظرین ایک دور تھا جب زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر یا وکیل بنانا چاہتے تھے لیکن وقت بہت جلدی تبدیل ہو رہا ہے انجینئر وکیل یا ڈاکٹر کی اہمیت اپنی جگہ لیکن آج کل زیادہ تر والدین اپنے بچوں کو صحافت کی فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ طلب علموں کا رجان صحافت کی طرف ہو رہا ہے یہاں تک کہ کئی ڈاکٹر انجینئر اور وکیل اپنے شعبے کو چھوڑ کر صحافت کا شعبہ اختیار کر چکی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ مستقبل میں صحافت کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کس طرح کی تعلیم مفید ثابت ہو سکتی ہے آج کل پاکستان سمیت دنیا بھر میں بے شمار یونیورسٹیز بقاعدہ طور پر جرنلزم کے سبجیکٹ میں ڈگریز دے رہی ہیں لیکن تقریباً ہاری یونیورسٹی میں جرنلزم کو ایک الگ اور نئے نام سے پڑھایا جاتا ہے بہت سی یونیورسٹیز میں اس کو میڈیا سٹیڈیز کے نام سے پڑھایا جاتا ہے اور کچھ یونیورسٹی میں ماس کمیونکیشن اور میڈیا کمیونکیشن کے نام سے پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی تقریباً ہاری یونیورسٹی میں جرنلزم کو ایک الگ نام سے پڑھایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ سب جرنلزم سے ہی ریلیٹڈ ہیں جرنلزم، میڈیا سٹیڈی یا ماس کمیونکیشن حقیقت میں ہے کیا؟ تطا رہی ہیں ڈاکٹر شمیم ایم زہدی ماس کمیونکیشن ایک نئی اسطلاح ہے اصل میں یہ جرنلزم کا دپارٹمنٹ ہوا کہتا تھا جرنلزم میں جب الیکٹرانک میڈیا، نیو میڈیا، میڈیا مانیجمنٹ اور چیزیں فیلڈز میں شامل ہوتی کہیں جرنلزم کو مختلف یونیورسٹیز کن کن الگ ناموں سے پڑھا رہے ہیں تمام یونیورسٹیز جو ہیں بلکہ اب تو بہت سارے کالیزز جو ہیں اس کے اندر بھی جرنلزم کے نام سے انہوں نے دپارٹمنٹ شروع کیا ہے کچھ اس کو میڈیا سٹیڈیز کے نام سے پڑھا رہے ہیں کچھ اس کو کمیونکیشن سائنسز کے نام سے پڑھا رہے ہیں کچھ اس کو میڈیا ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں کچھ نیو میڈیا کے نام سے پڑھا رہے ہیں لیکن بات ساری ایک ہی ہے کہ کس طرح سے اپنی بات پہنچانی ہے بہت سے نوجوان مستقبل میں صحافت کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں جو بھی نوجوان صحافت کے شعبے کو جائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میڈیا سٹیڈیز کی تعلیم بہت فردہ مند ثابت ہو سکتی ہے میڈیا کی تعلیم آپ بقائدہ ایف ایف ایسی کے بعد بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور بی ایسی کے بعد بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میڈیا سٹیڈی میں ایڈمیشن کے لیے ہر انسٹیٹیوٹ کا اپنا اپنا الگ الگ کرائیٹیریا ہوتا ہے نظرین میڈیا سٹیڈی میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبیلٹی کے لیے کیا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے بتا رہے ہیں ڈاکٹر عبدال سراج لیجیریٹی قریcias تو یہ ہے کہ جسٹ FFSC ہو عارف راجز اور بعض ینیورسٹیز نے انٹری ریکوارمنٹ کے لیے 50% بھی رکھا ہوا ہے ا دیوجیریٹی weakenٹ ایک فالیسی ہوتی ہے کہ آپ کٹ پوائنٹ اور اندر بیسس ایک سکور اچھیوڈ دی ایف ایفسی جس طریقے سے الیجیبیلٹی کا طریقہ ہر یونیورسٹی کا الگ الگ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر یونیورسٹی کا سلیکشن کا طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے ہمارے بلک میں ماسٹرز کے لیے جو فنڈمنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ تو بی اے بی اے سی ہے لیکن اس کے لیے بھی مختلف یونیورسٹیز کی مختلف پالیسیز ہیں بعض یونیورسٹیز نے ایف ایف بی اے بی اے سی میں جو ٹوٹل مارک سے اس میرٹ پر پوجا رہے ہیں اگر کسی نے پچاس کو لینا ہے تو جتنے بھی ٹاف اپ ڈی لسٹس سٹوڈنٹ سے وہ پچاس کو کٹ پوائنٹس پر اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور باز یونیورسٹیز نے وہی ٹیسٹ کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے ایک طالب علم میں صحافت کی فیلڈ میں آنے کے لیے کس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ عملی زنگی میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے بھاری جو نالج بہت ضروری ہوں نالج اف دس اف د ورلڈ پوری دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں کیا ہو رہا ہے پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا ہے لو و الوکل اور نیشنل پالیٹکس میں estaba defense溜ھ سراوڈے کے بارے میں اس کے انفرمیشن ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ جطنہ اس کا نالج زیادہ ہوگا جتنیں اس نے بکس پڑھی حیابی کس پڑھی ہوں گی مستقبل میں صحافت کی شعبے میں آنا چاہتے ہیں مزید پرگرام کے لئے سبسکرائب لیڈیو ہمارا چینل اور وزرٹ کی دیئے